جو تعلقات ہیں وہ ایک آئیڈیل سیچویشن میں آگے بڑھ رہے ہیں اگر ماضی قریب میں بھی بات کریں تو کافی خوششن کی گئی ہیں ملڈی لیڈرشپ بھی آنڈ بورڈ ہے کہ تعلقات بہتر ہوں لیکن ایسے میں ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ مسلسل اس طرح کی بیانوازی کر رہی ہے خاص طور پر ریجیم چینج کا الزام جو ہے اسی برادر ملک کے اوپر آئیت کر رہی ہے اس پہ کیا کمیٹس ہیں پہلے تو میں یہ ارس کرنا چاہوں گا کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے بڑے دیرینہ برادرانہ محبت اور احترام والا رشتہ ہے اور روائل ہائنیس شہدادہ خالد بن تلمان جون سے ہیں وہ تئیس مارچ کی جو پریٹ تھی اس میں گیسٹ آف آنر کے بھی تشریف لائے جو ہمارے لئے بڑے فخر کی اور عزت کی بات ہے وزیر خارجہ جو ہیں اپنی ایک ہائے رکنی کمیٹی کے ساتھ سعودی ایک ہائے بزنس ڈیلیکیشن ابھی آیا ہوا تھا پاکستان وزیراعظم پاکستان دورہ ہوا آرمی چیف کا دورہ ہوا تو یہ تمام جو دورے ہیں یہ روابط جو ان سے ہیں یہ ان دیرینہ محبت اور احترام پرشتوں کو مزید سولیڈیفائے کرتے ہیں اور سعودی عرب اس وقت جو پاکستان کی معیشت ہے اس دور میں اس ٹائم میں جو اس میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے جو دلچسپی لے رہا ہے جو مدد کر رہا ہے اس کے اوپر آپ نے وزارت خارجہ کو حکومت پاکستان کو وزیراعظم کو متعدد بار سن لیا ہوگا کہ اس کے پاکستان اس کے اوپر مشکور بھی ہے پاکستان اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرتا ہے اور دفاعی طور پر بھی ہمارے سعودی عرب کے ساتھ بڑے گہرے اور پرانے روابط ہیں سیکیورٹی ڈومین میں اور یہ مزید مضبوط ہو رہے ہیں جہاں آپ نے یہ پٹیکلر سوال کیا یہ بہت افسوسناک ہے میں نے ابھی تھوڑی طرح پہلے ذکر کیا تھا کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کا آرٹیکل نائنٹین بھی اس بات کی قطن اجازت نہیں دیتا کہ آپ فریڈوم آف سپیچ کے پیچھے اپنی اظہار رائے کے پیچھے چھپ کے دوستانہ ممالک کے تعلقات کو ڈیمج کریں تو یہ ایپسولوٹلی غلط ہے لیکن اس کے آپ کو کانٹیسٹ کو اگر سمجھیں تو یہ وہ مضموم سیاسی سوچ ہے جس کا میں ذکر کروں کہ ہم نہیں تو کچھ نہیں یہ وہی سوچ ہے جو چاہتی نہیں کہ پاکستان معاشی طور پہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو یہی جو سیاسی سوچ ہے کیا انہوں نے آپ سب کے سامنے آئی ایم ایف کو لکھا نہیں کہ پاکستان کی جو امداد ہے اس کو مشروط کیا جائے وہ نہ دی جائے تاکہ پاکستان دیوالیا ہو جائے کیا انہوں نے آئی ایم ایف کی بلڈنگ کے سامنے مظاہرے نہیں کیے دنیا بھرنے نہیں دیکھیں کیا انہوں نے امریکہ کے لابنگ فرم رکھ کے امریکن سیاست پہ اثر انداد ہونے کی کوشش نہیں کیا پاکستان پہ پابندیاں لگائی جائے تو جب وہ آپ کے دوست برادر ممالک کو اور وہ بھی سعودی عرب جیسا ملک جس کے ساتھ میں نے کہا ہمارا باقی رشتوں کے لابے ایک محبت احترام کا ایک مذہب سے جڑا ہوا ایک جذباتی لگا ہوا ہے اس ملک کے ساتھ ہمارا اس طرح کی پاتشیت کریں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے لیے کوئی حد نہیں رہی وہ اس ملک کی کسی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک معاشی طور پہ ہر لحاظ سے نیچے جائے اور اس کے لیے کچھ کرنے کو اور کچھ بھی کہنے کو تیار ہے افسوسناک انتہیف سوسناک در اینجا کہ انگdoor غازی چاہتے ہیں چاہتے ہیں تجاہ Angela کرنے تو کرنے کریں کریں کریں